نام تحریک انصاف مگر کام ظالموں والے شکرگڑ کے نواہ میں گاؤں فتو چک جس کے سابق وفاقی وزیر چودری تارک انیس نے ذریعہ رازی خرید رکھی ہے یہ نوجوان فتو چک کے ریاشی ہیں یہی ان کا قصر ہے چودری تارک انیس اس گاؤں کے لوگوں سے مفت میں مزدوری کرواتے ہیں جو مزدوری کرنے کو تیار نہ ہو اس کو بے عزت کرنے اور زدو کوپ کرنے میں کبھی دیر نہیں لگاتے ان لڑکوں کو چودری تارک انیس نے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے کہا لڑکے نوجوان تھے اپنی عزت نفس کی خاطر جبری مشاکت کرنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا جس پر چودری تارک انیس نے ان لڑکوں کو اغوا کروایا اور کئی دن ان کو حبس سے بے جاہ میں رکھا ان کو بوکھا پیاسا رکھ کر ان پر تشدد کرتا رہا ان نوجوانوں کے ورسہ نے اغوا کا مقدمہ تھانے میں درچ کروا دیا اس کے باوجود تو چودری تارک انیس زلی صدر پاکستان طریق انصاف نے پرواہ نہیں کی اس نے اپنا ظلم جاری رکھا حالانکہ ان نوجوانوں کو تشدد زدہ حصو میں پیپ پڑ چکی تھی پرچہ درچ ہونے کے بعد پولیس نے چھاپا مار کر ان لڑکوں کو چودری تارک انیس کی قید سے ازاد کروایا خود یہ اندازہ کیجئے کہ ایسی فرونیت کے ساتھ تارک انیس جیسے لوگ انصاف کی دجیوں اڑا کر زلہ نارو وال میں طریق انصاف کے صدر ہیں یہ بھی سوچئے وہ کس ضمیر کے مالک لوگ ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو ووٹ دے کر مزید طاقتور بناتے ہیں کہ وہ بے گناہ لوگوں پر ظلم کر سکے ایمانداری سے دیکھا جائے تو تارک انیس کے جرم میں وہ لوگ بھی برابر کی شریک ہیں جو اس کو ووٹ دے کر اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کو اتنا طاقتور بناتے ہیں کہ وہ بے گناہ لوگوں پر ظلم کر سکے یہاں بات صرف چودری تارک انیس کی نہیں ہے چودری تارک انیس بے شک وہاں تاریک انصاف کے زلی صدر ہیں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ایک اچھے نام کے ساتھ جس کو امران حان کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسے ظالم جڑے کہ انہوں کی اپنی تو تباہی ہو چکی تھی دنیا اور آخرت میں انہوں نے امران حان کبھی کچھ نہ چھوڑا موسیقی 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 موسیقی